بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بھی برس امید ہوئی کہ آپ کے ہاں پر سب چھتھاک ہوں گے سب خیر کرے سوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اپنے افسامان میں رکھیں میری دعا آپ لوگ کے ساتھ ہیں تو آج یہ کھیل لکھا ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نہان کا نہان کا کھیل ہے اور کبوتر بسالے کا بھی ہے کھیل اس میں کبوتر بسا بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کھیل میں بھی آپ کو بڑا خیدہ ملے گا شرطیوں میں استعمال کرنے کا کھیل ہے آپ نے نہان دینی ہے اس نہان میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی شیئر کرتا ہوں میں آپ بھائیوں کے ساتھ اور دوسری بات یہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور جو بسانے والی چیزیں اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دوں گا آپ بھائیوں کو ساتھ اور کبوتر اگر پنجرہ اگر آپ کا کور بھی نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے کوئی اشو نہیں ہوئے گا کبوتر کا جاہل آپ نے نہیں بھی کور کیا ہے اس سے کچھ نہیں ہوا کر لے کر کبوتر کو نہان دینی ہے اور نہان دینے کے بعد آپ نے مسٹیک یہ نہیں کرنے جو میں بتا رہا ہوں آپ نے وہ سن لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ نہان دیں ورنہ تو آپ نے نہیں دینی تو نہ دیں کل پرابلم نہیں ہے میرا فرض بنتا ہے آپ بھائیوں کو کھیل بتاؤں طریقے بتاؤں استعمال کرنے کے اور جو عمل کرے گا اس کا ہی پھیتا ہوئے گا ٹھیک ہے یہ نہان کے بعد آپ کو تین دن کبوتر پشتی پہ نہیں دینے تین دن کبوتر لڑانے بھی نہیں ہے آپ نے تین دن کبوتروں کو گھر پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ذرا بھی غلطی کریں گے آپ کا کبوتر گر جائے گا پھر آپ یہ مت بولنا کہ کبوتر گر گیا استاد جی میرا فرض بنتا ہے آپ بھائیوں کو بتانا ٹھیک ہے آپ بھائی عمل کریں گے اس پہ آپ کا ہی پھیتا جا ٹھیک ہے کھیل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تیز پتے لینے ہیں ٹھیک ہے تیز پتے آپ نے لینے ہیں بیس گرام بیس گرام آپ نے تیز پتے لے کے اس کا بلکل دردرہ سا پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنا کے آپ نے اس کو پانی میں اوبال لینا ہے ٹھیک ہے دو لٹر پانی لے لینا دو سے تین لٹر پانی لے کے آپ نے اس کو اوبالنا ہے ٹھیک ہے اوبال کے آپ کا یہ پانی آبچے گا اگر اس تین لٹر ڈالا ہے تو آپ کا یہ پانی آپ بچنا چاہیے دو لٹر جتنا دو لٹر پانی بچے گا اس میں پھر آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے چھان کے اس دو کبوتروں کو آپ نے نہان دے دی صرف تیج پتے کی نہان ہے اور اس میں جو چیز اقلی چیزیں وہ آپ کو پھنجنے میں باننے پڑے گی جب یہ آپ نے نہان دے دی کبوتروں کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کبوتروں کو لڑانا نہیں ہے آپ نے لینی ہے پنساری کے پاس چلے جائیں گے آپ کو ہنگ ملے گی ہنگ آپ نے لینی ہے تیس روپے کی یا تیس روپے کی لینا اتنا سا ہنگ کا ٹکڑا ملنا چاہیے آپ نے دیکھ لیا اتنا سا ٹکڑا ہے ہنگ کا آپ کو ملنا چاہیے بھلے وہ بیس کا ہے بھلے تیس کا ہے وہ آپ لے لینا ایک کپڑے میں پوٹی میں باندھ کے اس کو پنجرے کے سنٹر میں بیچ میں پتواس میں آپ نے پاندھ دینا ہے لیکن اس کی مہک جو ہے وہ بہت گندی ہے یہ آپ کو اپی سے بتا دوں کبوتروں میں رچنی چاہیے کیونکہ جب بھی ہم باندھیں گے تین دن تک اس کی مہک جو ہے ایسی ہوئے گی بڑی خطرناک مہک ہوئے گی آپ اس کے سامنے بھی جاؤ گے آپ کو بھی مہک اچھی نہیں لگے گی یہ میں بتا دوں پوری چھت میں اور کبوتروں میں یہ مہک بس جائے گی بالکل بس جائے گی کبوتروں کے اندر یہ مہک جو کبوتر اس کے ساتھ لگے گا انشاءاللہ وہ آپ خود دیکھیں گے کبوتر کچھے گا اور خدا کے بیٹھے گا انشاءاللہ اس کھیل سے یہ ہے پیدا لیکن آپ کو دو دن تین دن کنٹینیو یہ جو رکھیں گے تو اس کی نہانا یہ نہان دینے کے بعد جب یہ جو آپ پاندھیں گے ہنگ جو ہنگ ہے یہ آپ پاندھیں گے جال کے اندر تو کیا ہوئے گا کبوتروں میں مہک آئے گی تو اس کی وجہ سے آپ کبوتر نہیں لڑائیں گے تاکہ وہ جو اپنے کبوتر ہیں وہ سب ک Hermitrوں کو یہ مہک رچ جائے ان سب کموتر کو یہ مہک بلکل رچ نہیں چاہیے اس کے بعد جب آپ لڑائیں گے تو آپ کا کموتر نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے آپ کا کموتر نہیں ہوئے گا یہ نہان سے انشاءاللہ یہ نہان بہت وی آئی پی اور ایڈی Sapphire انشاءاللہ آپ کو اس سے نہان سے بھی کموتر من خائدہ ملے گا خالی تیج پتے کی آپ نے نہان دینی ہے اس کے بعد جو ہنگے یہ آپ نے جال کے اندر پاندنی ہے اور تین دن آپ نے کبوتر نہیں لڑانے تین تیسرے دن آپ کبوتر بے شک لڑا دیں بھلے آپ کے اوپر آپ تاؤں میں رکھ لیں بھلے آپ کے اوپر اگر شام میں تھوڑا لیٹ کر کے کھولے تاگے آگے جو آپ کے سیدی ہے وہ سارے بند کر چکے جب آپ اس سے نہیں لڑاؤ گے ان کو خود فتح چل جائے گا اس بھائی نے کچھ نہ کچھ کاروائی کیے کبوتر کے ساتھ وہ آپ سے خود تھوڑا پیچھا کرے گا آپ سے خود جرے گا کہے گا کہ یہ بندے نے کچھ نہ کچھ کاروائی کیے لڑا کیوں نہیں رہوانا تو یہ ہمارے ساتھ روزانہ لڑاتا ہے یہ اب بھی کیوں نہیں لڑا رہا ٹھیک ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے کرنا ہے یہ آپ اس طریقے سے طریقے سے جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو خیدہ ملے گا بہت ہی بہترین کبوتروں کی یہ نہانے اور بسانے کی طریقے بتا دیا بھائیوں کو تو انشاءاللہ آگے بھی بس مزید اور اچھی نہانے ہیں لیکن وہ بسانے کی جو طریقے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اس میں پورا پنجرہ کور کرنا پڑتا ہے ذرا بھی اس کی محق بار نہیں نکلنی چاہیے وہ بھی اس طریقے کی نہانے انشاءاللہ وہ بھی آگے آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تو یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے بھی لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد اٹھنا اپنے سلیم بھائی کو ملتے ہیں کے لئے ویڈیو اور سب تک کے لئے اللہ حافظ